خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے سالہ دین کی پہلی کتاب اس کا بیسوں باب اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو اکھٹا کیا اور اس کے ساتھ بتیس بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کے پاس شہر میں قاسد روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے تیری بیویوں اور تیری لڑکوں میں سے جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے پھر ان قاسدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکیں میرے حوالہ کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے درپے ہے کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکیں اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے مگا بھیجا اور میں نے اسے انکار نہیں کیا تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان پس اس نے بن حدد کے قاسدوں سے کہا میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تُو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی سو قاسد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں شاہ اسرائیل نے جواب دیا تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار بانتا ہے وہ اس کی ماند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے جب بن حدد نے جو بادشاہ کے ساتھ سائے بانوں میں مہنوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو سو انہوں نے شہر پر چڑائی کرنے کے لیے سفارائی کی اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تُو نے اس بڑے حجم کو دیکھ لیا میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تُو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں تب اخیاب نے پوچھا کس کے وسیلہ سے اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے گا اس نے جواب دیا کہ تُو تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ دو سو بتیس نگلے ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب بن اسرائیل کی موجودات لی اور وہ سات ہزار تھے یہ سب دو پہر کو نگلے اور بن حدد اور وہ بتیس بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی بی کر مست ہوتے جاتے تھے سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نگلے اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں اس نے کہا اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا سو آرامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھے کیا اور شاہر ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا اور شاہر اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور ارامیوں کو بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا اور وہ نبی شاہر اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا جا اپنے کا مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا کیونکہ اگلے سال شاہر ارام پھر تجھ پر چھڑائی کرے گا اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا ان کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لیے وہ ہم پر غالب آئے لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے اور ایک کام یہ کہ بادشاہوں کو ہٹا دے یعنی ہر ایک کو اس کے عہدے سے معذول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رت کی جگہ رت گن گن کر تیار کر لے اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا اور اگلے سال بن حدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے اقیق کو گیا اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا اور یہ ان سے لڑنے کو گئے اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوانوں کے دو چھوٹے ریور پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں اس لیے میں اس سارے بڑے حجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل سات دن تک خیمہ زن رہے اور ساتھ میں دن جنگ چھڑ گئی اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے ایک لاکھ پیادے قتل کر دیے اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے اور وہاں ایک دیوار ستائیس ہزار پر جو باقی رہے تھے گری اور بنحدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹری میں گز گیا اور اس کے خادموں نے اس سے کہا دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہر اسرائیل کے حضور جانے دے شاید وہ تیری جان بخشی کرے سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھی اور شاہر اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بنحدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے اس نے کہا کیا وہ اب تک جیتا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے سو انہوں نے اس کا دلی منشاہ دریافت کرنے کے لئے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بنحدد تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ تب بنحدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رت پر چڑھا لیا اور بنحدد نے اس سے کہا جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا اور تُو اپنے لئے دمشق میں سڑکے بنوا لینا جیسا میرے باپ نے سامریہ میں بنوائیں اخیاب نے کہا میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا سو اس نے اسے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا سو انبیہ زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا تب اس نے اسے کہا اس لئے کہ تُو نے خداوند کی بات نہیں مانی سو دیکھ جیسے ہی تُو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا پھر اسے ایک اور شخص ملا اس نے اسے کہا مجھے مار اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں میں اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدر ڈالا جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دعائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا اور دیکھے ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی چاند کے بدلے تیری چاند جائے گی اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینی پڑے گی جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا شاہ اسرائیل نے اسے کہا تجھ پر ویسا ہی فتوہ ہوگا تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے اور اس نے اسے کہا خداونیوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا آمین